تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شاو فین ایک لڑکی کے ساتھ شیکٹ میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی اس سے کھیتی ہے کہ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے جیسے بہت سارے لڑکے ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور میرے فادر کو پیسے دے کر اس کے ڈاریک ڈیسائپل بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ سن کر شاو فین کہتا ہے کہ کیا میں ماسٹر کا پرسنل ڈیسائپل بن چکا ہوں تو وہ اسے بتاتی ہے کہ تم فلا لیک ڈیسائپل ہو اور تمہارے پاس صرف ایک سال ہے اگر ایک سال کے اندر تم ہارڈ ورک کر کے کاؤ ہائٹ لیول تک آ جاتے ہو تو تم اس سیکٹ میں رہ پاؤ گے ورنہ تمہیں اس سیکٹ سے نکال دیا جائے گا پر ایک بات ہے اگر تم میری ہر بات مانو گے تو شاید میں تمہارے لیے کچھ کر پاؤں گی یہ سن کر شاو فین آگے آ جاتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے تو شاو فین کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی ایک سال پڑا ہوا ہے تو میں ایک سال کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہوں جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے اگر کوئی سینئر تمہاری پٹائی کرے تو پھر مجھے مت کہنا یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیسائپلز گرم ریت کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ریت میں ڈالتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو وہ ہاتھ باہر نکال کر پانی میں تھنڈا کر لیتے ہیں اور واپس سے ریت میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنی سکن کو زیادہ سے زیادہ ٹف بنا سکیں اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ اسکن گرنڈنگ میتھڈ میرے اس اسکرول میں لکھا ہوا ہے کیا یہ تمہیں چاہیے یہ کہہ کر وہ اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور پھر اسکرول واپس کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو پھر مجھ سے چھین کر دکھاؤ تم چاہے کوئی بھی میتھڈ یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو شاو فین اس سے وہ اسکرول چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف وہاں مجھے ڈیسائپلز یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سینئر سسٹر پھر سے نئی ڈیسائپلز کو تنگ کر رہی ہے اتنے میں وہاں پہ سینئر شین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ انہیں چھوڑو اور اپنی ٹریننگ پر فوکس کرو اور سینئر شین دیکھتا ہے کہ شاو فین اسے وہ اسکرول چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں چھین پاتا ہے اتنے میں شاو فین کو وہاں پہ ریت کی ایک بوری نظر آتی ہے تو وہ لڑکی سے سکرول چھینتے ہوئے سیدھا اس بوری کی طرف جاتا ہے اور اسے مٹی بھر کر ریت اس کی طرف تھرو کرتا ہے جس سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور وہ اس کے ہاتھ سے سکرول چھین لیتا ہے جس پر اس لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی تو شاو فین کہتا ہے کہ میں نے سکرول چھین لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وینر میں ہوں تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں سکرول چھیننے کے لیے کوئی بھی میتڈ یوز کر سکتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ یہ چیٹنگ ہے تم نے اچھا نہیں کیا تمہیں اس کی سزا ملے گی یہ کہہ کر وہ اسے جیسے ہی پنچ مارنے والی ہوتی ہے اچانک سینئر چینگ اس کے پنچ کو روک لیتا ہے جس پر وہ خود بھی حیران رہ جاتی ہے اور سینئر چینگ اس سے کہتا ہے کہ لیٹل سینئر سسٹر آپ پلیس اس لڑکے کو اگنور کیجئے اس نے غلطی کی ہے یہ آپ سے معافی مانگے گا وہ آپ کو چھوٹ بلکل بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا جس کے بعد وہ شاوفین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا تو شاوفین کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا یہ سن کر وہ لڑکے اور بھی زیادہ بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی اکڑ تو دیکھو یہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے وہ سینئر چینگ کہتا ہے کہ تم چھوڑا میں اسے سمجھاتا ہوں وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اس کے پاس آ کر اس کے کان میں کہتا ہے کہ برادر تم نے اپنا فرس ٹیس پاس کر لیا ہے اور پھر وہ اسے ریننگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنے ہاتھوں کو اور بھی زیادہ سٹرونگ منانا ہوگا تاکہ تم کسی کو بھی بہت ہی پاورفل پنچ مار سکو اور اس کے لئے تمہیں تین طرح کے میتھرڈز کو سیکٹس کرنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں اپنے کی اور بلڈ کو اور بھی زیادہ سٹرونگ کرنا ہوگا اور اس کے بعد تم ریال ہوئی شین ٹیکنکس کو سیکھ سکتے ہو جس کے بعد تم ماؤنٹنز میں جا کر کاؤ ہائیڈ اور آئرن سکن ٹیکنکس کو سیکھو گے تو شاو فین کہتا ہے کہ مجھے اپنی سکن گرینٹ کرنے کے بعد کونسے لیول کو اچیف کرنا ہوگا تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں اپنا کی اور بلڈ اپروف کرنا ہوگا وہ اسے ایک ڈیمو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اس گرم ریت میں اپنے ہاتھ دونوں اس طرح ڈالنے ہیں اور جب تمہیں لگے کہ تم اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تو تم اپنے ہاتھوں کو نکال کر پانی میں ڈال کر تھنڈا کروگے اور واپس سے ریت میں ڈالوگے یہ سن کر شاو فین سیم اسی طریقے سے اس ٹیکنکس کو پرفرم کرتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈالتا ہے اور کچھ دیر کے بعد سینئر چینگ کہتا ہے کہ بس تمہارا ٹائم ہو گیا اب اسے باہر نکالو مگر شاو فین اپنا ہاتھ باہر نہیں نکالتا اور سینئر چینگ دیکھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شاو فین اپنی سینئر سسٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کی ایلڈیس سسٹر اسے بچاتے ہوئے کھائی میں جا گری تھی اور اس کی دوسری سینئر سسٹر جسے بیاؤ منگ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے شاو فین کی یہ حالت دیکھ کر سینئر چینگ بھی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے اندر بہت زیادہ غصہ دبا کے رکھا ہے یہ آگے چل کے اس کے بہت کام آئے گا اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیکٹ ماسٹر وہاں پہ اپنے ڈیسائپلز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے سیکٹ ماسٹر کی بیٹی وہاں پہ آتے ہی کہتی ہے کہ فادر یہ دیکھیں اس لڑکے نے ہی وہ حرکت کی ہے اس نے میری آنکھوں میں ریز ڈالی ہے اس کا فادر شاو فین کی طرف دیکھتا ہے سینئر چینگ اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے جس پر ماسٹر بھی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکا سچ میں بہت ہی ٹف ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہیں ہر وقت یہاں لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا جس پر وہ لڑکی غصے میں آ کر کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی ڈبی چھین لیتی ہے اور دوسری طرح سینئر چینگ چاپنگ کو لے کر ایک کینٹین میں آتا ہے جہاں پہ لوگ کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سینئر چینگ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ تمہیں ہر روز الگ الگ طرح کا کھانا ملے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہاں پہ ایک فریش میٹ کا بھی ایک چھوٹا سا پیس ملے گا وہ دونوں ایک جگہ جا کر کھانے کے لیے بیٹ جاتے ہیں جہاں پہ شاو فین کھانا کھانا شروع کرتا ہے اور وہ جیسے ہی ایک چھوٹا سا میٹ کا پیس اٹھا کر کھاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ فیل کر کے ہی وہ حیران ہو جاتا ہے کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ میٹ اصل میں اس کی بوڈی میں ڈیزولف ہو کر اس کے اس بلو سٹون میں ایبزورپ ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کے انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ کر شاو فین بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایک چھوٹے سے پیس نے میری اس ٹرینڈ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے اگر میں ہر روز ایک پیس کھاتا رہوں گا تو پھر اس طرح تو مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا وہ سینئر چینگ سے کہتا ہے کہ کیا میں اس طرح کا کوئی میٹ پیس باہر سے پرچیس کر سکتا ہوں تو سینئر چینگ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک سپیشل میٹ پیس ہے جو کہ سیٹ میں ایک خاص طرح سے بنایا جاتا ہے اگر تم یہ باہر سے خرید ہوگے تو تمہیں یہ شہر میں ملے گا مگر وہاں پہ یہ بہت مہنگا ہے اتنا مہنگا ہے کہ یہ ہمارے دو مہینے کے کھانے کے خرچ کے برابر ہوگا یہ سنکر شاو فین بھی حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ کیا اتنا مہنگا جس کے بعد یہ سینئے ہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شاو فین کنٹینیوسلی کئی مہینے تک اپنی ٹریننگ کرتا رہتا ہے اور اس میر کے پیس سے اپنی انرجی کو بھی بڑھاتا جاتا ہے اور دیکھتا ہی دیکھتے اسے وہاں پہ سات مہینے گزر جاتے ہیں جس کے بعد شاو فین پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اس نے اسکن گرنٹ لیول کو بھی اب ماسٹر کر لیا تھا اور سینئر چینگ اس سے کھیتا ہے کہ فلحال تم نے اپنے فس لیول اچیف کر لیا ہے اب تم اپنے گھر واپس جاؤ اور کچھ دن کے لیے آرام کرو یہ کہنے کے بعد شاو فین واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیاؤ مینگ دوبارہ سے اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کی سسٹر کو پکڑ کر اسے زبردستی وہاں سے لے جا رہا ہوتا ہے اتنے میں شاو فین کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے چمچوں کو ایک زوردار پنچ سے اٹھا کر وہاں سے دور پیک دیتا ہے یہ دیکھ کر بیاؤ مینگ اس کی سسٹر کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ تم مارے جاؤگے یہ سن کر شاو فین کہتا ہے اچھا تو تم مجھے ماروگے کیا تم مجھے مار کر ہوئی شینڈ سیکٹ سے پفنگا لینا افورڈ کر سکتے ہو اسے ہوئی شینڈ کا نام سنتے ہی بیاؤ مینگ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے ہوئی شینڈ سیکٹ کو جوئن کر لیا ہے یہ سوچ کر ہی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی اس لیے میں تھوڑا سا بہک گیا تھا اور میں نے تمہارے سسٹر کو کچھ گالیاں بھی دی تھی اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں ابھی اپنے دوستوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر تمہارے گھر کی طرف نہیں آؤں گا اس لیے مجھے معاف کر دو یہ کہنے کے بعد وہ اپنے چمچوں کو لے کر وہاں سے دفع ہو جاتا ہے مگر شاوفین بہت ہی اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے اس کی سسٹر پہ حاملہ کریں گے تو وہ رات ہونے کا انتظار کرتا ہے جسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ چوری چپے گھر سے باہر نکل کر بیاو منگ کے گھر کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس کے گھر کے دیوار کوت کا اندر چلا جاتا ہے اس کے کمرے کے پاس پہنچتے ہی وہ اپنا نائف باہر نکال لیتا ہے اور چوری چپے گھمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیاو منگ سو رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے مگر اتنے میں اس کے پیر میں کوئی چیزہ ٹکتی ہے جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچ جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پیچھے بیاو منگ کی لاش پڑی ہوتی ہے جس پر وہ خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بھی دو چار لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی پوری بوڈی کے اندر سے بلڈ کو ایبزورب کر لیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے